بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اہو و نصلي على رسولِهِ الكریم ربی الاول کا مہینہ آ چکا ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف ارشاد فرمایا کہ قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو یعنی نبی کی اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تو اگر نبی کی بھی اتباع ہم نبی سے بھی محبت کے دعوے دار ہیں یا اللہ سے محبت کے دعوے دار دیکھیں اللہ سے محبت اور نبی کی محبت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اللہ کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے محبت ہو یا نبی سے محبت ہو اس میں جو محبت جو تقاضہ کر رہی ہے وہ اطاعت کا تقاضہ کر رہی ہے آج ہم ربی الاول بہت سے لوگ ہمیں جوش و خروش سے منا لیتے ہیں لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو فالو کیا جا رہے تو میرا خیال ہے آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل فالو کرتے ہیں تو صیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتبا کی جائے میں چند اہم چیزیں بتا دیتا ہوں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاقید کی ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دو قسم کے حکام دیئے ہیں ان میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ہے ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنا نمازوں کا احتمام کرتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ازان کی آواز ہوتی تھی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اجنبی بن جائے کرتے تھے جیسے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہ ہوں ازان سے پہلے تک گھر والوں کے ساتھ مشغول رہتے لیکن جیسے ہی ازان ہوتی تو آپ ایسے بن جاتے جیسے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہ ہوں فوراں نماز کی فکر آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو جماعت سے نماز کی پابندی کرتے ہیں نماز پڑھنے کا بھی احتمام کرتے ہیں شاعر نے بڑا پیارا کلام کیا شرط ایمہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے پیار لیکن پیروی ہے پیروی دشوار ہے شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار یہ ایمان کی شرط ہے اس کے بغیر ایمان قبول نہیں ہے لیکن والہانہ پیار کی دیفینیشن کیا ہے دیفینیشن نعرے بازی نہیں ہے دعوے نہیں ہے اگر آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار کرتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے آپ باجمات نماز کا احتمام کریں پھر حقوق العباد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاقید فرمائیے لا يحل مال امرئن مسلمن الا بطیب نفس منہو فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی کامل رضا کے بغیر حلال نہیں ہے کتنے لوگ ہیں بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں دوسرے کا حق دینے کا ٹائم آ گیا مگر دیتے نہیں ہیں آپ کسی سے قرضہ لے کے دیکھیں یعنی قرضہ دے کے دیکھیں آپ لے کے تو آپ کیا دیکھیں گے وہ دیکھے گا آپ کو آپ کسی کو قرضہ دیں پھر دیکھیں آپ ساری زندگی اس کے پیچھے پڑے رہیں گے وقت پہ واپس نہیں کرے گا لیکن ہمارے ہاں سب چل رہا ہوتا ہے عشق مصطفیٰ کے دعوے بھی چل رہے ہوتے ہیں مالی معاملات میں ہم کرپٹ ہیں پیسے لے کے واپس نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالے زمین پہ قبضہ کیا ساتوں زمینوں کا توق قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ کیا ہم نبی کی صیرت کو فالو کر رہے ہیں کیا زمینوں جائداتوں پہ قبضے نہیں کیا جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے آرام کا بہت خیال کیا کرتے تھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ جب تحجد کی نماز پڑھتے یا آپ رات کو گھر میں داخل ہوتے تو اتنے آرام سے سلام کہتے کہ جاکتا ہوا جو ہے وہ سلام کی آواز سن کے جواب دے دے اور جو سوتا ہوا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے تحجد میں بھی اس کا احتمام کرتے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے تو تحجد میں بھی اس کا احتمام کیا جا رہا ہے کہ میری نماز کی وجہ سے کسی دوسرے کی نیند خراب نہ ہو تو آج ہم کیا ربی الاول یا ربی الاول کے علاوہ جو مہینے ان میں اس کا احتمام کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو کس قدر تکلیف میں ہم لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں تو یہ ربی الاول کے تقاضے نہیں ہیں نہ یہ سیرت کے تقاضے ہیں سیرت کا تقاضہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں کوئی ایسا کام آپ سے نہ ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو لارڈ سپیکروں پہ اتنی تیز آواز نات پڑنا تو بڑی فضیلت ہے یہ تو صحابہ کی سنت ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نات پڑا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دیتے اور فرماتے ہیں کہ پڑو جبریل تمہارے ساتھ ہیں جبریل تمہاری مدد کر رہے ہیں تو نات پڑنا نات سننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ خوش قسمت خوش نصیب لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے لیکن نات آپ اگر ایسے پڑ رہے ہیں لارڈ سپیکر کو کھول کے لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے جو نئی سننا چاہ رہا ہر وقت انسان ہر چیز نہیں سننا چاہتا تو وہ نئی سنرا چاہ رہا اس کو بھی آپ سنا رہے ہیں اپنی نات اور لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو فالو نہیں کر رہے تو یہ ثواب کے بجائے آپ کو الٹا گناہ ملے گا لوگوں کے آرام کا خیال کرنا لوگوں کے جو ہے وہ اس چیز کا خیال کرنا کہ کسی کو میری وجہ سے میرے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید تاقید ہے دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے زیادہ شعبیں ہیں سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے دے چیز پڑی بھی ہو تو اس کو ہٹا دو اب آپ بتائیں راستے سے کوئی تکلیف دے چیز کسی کو نظر آئی کانٹا نظر آیا گٹر کھلا نظر آیا تو اس تکلیف کو دور کرنے کا کوئی احتمام اگر نہیں کرتا تو نبی اس کو مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو نبی اس کو کیسے مسلمان مانیں گے جو راستوں میں لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے راستے بند کر کے لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے جو راستے جن سے لوگوں کے صبح و شام گزرگاہ ہے لوگوں کا رزق وابستہ ہے اس کو بند کر کے لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کیسے خوش ہوں گے اس پہ کیسے مطمئن ہوں گے تو نبی نے تو یہاں تک فرمائے کہ آپ کے زبان اور آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور مسلمان کا لفظہ استعمال کیا کہ مدینہ میں سب یعنی جو مسلمانوں کا واسطہ زیادہ تر مسلمانوں سے ہی ہوتا تھا لیکن اصولی طور پر تو ہر شخص کا یہ حق ہے کہ آپ کے عمل سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے اچھی بات پیش کرو لوگوں سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ تو اس میں تو غیر مسلم بھی داخل ہیں تو ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس پہ کل کوئی غیر مسلم ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائے اور ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ کیا یہ اسلام ہے جس میں تم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو تمہارے معاملات تمہارے درست نہیں ہیں صحابہ اکرام کی تو تجارت کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے آپ کو پتا ہے دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں صرف مسلمان تاجر گئے تھے ان کی تجارت اور ان کے ایمانداری کو دیکھ کر پورے پورے ملک اسلام میں داخل ہوئے ہیں جن میں ملیشیا کی مثال دی جاتی ہے انڈونیشیا کی مثال دی جاتی ہے تو کیا آج ہماری تجارت اس لیول کی ہے ہم نبی کی یاد میں میں سب سے پہلے اس میں خود کو مجرم ٹھہراتا ہوں میں کسی خاص طبقے پر یا کسی خاص شخص پر اعتراض نہیں کر رہا کیا ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے لگائیں لیکن اپنا عمل کے عام پیش کر سکتے ہیں کسی غیر مسلم کے سامنے کے دیکھو یہ عمل ہے یہ ایسا عمل کہیں سے لے کر آؤ یقینا ہمارے پاس ایسا عمل نہیں ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم دنیا کو یہ عمل دکھا کے اسلام کو ڈیفائن کریں اور اسلام کو جو ہے ہم لوگوں کی نظر میں محبوب بنائیں ہمارے عامال اور ہماری باتوں میں بہت زیادہ تضاد ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے جو اصل تقاضے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نعمت دی اور یہ نعمت اس لیے دی بتا دیا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں نمونہ ہے اسوا ہے تو تم نے ان کو فالو کرنا ہے تو اللہ ہمیں اپنے زندگی میں نبی کی صیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے اسلام کا حسن دنیا کو نظر آئے گا ہمارے ناروں سے اور ہمارے صرف یہ جو ایک جذباتی باتیں ہیں اور جو جذباتی پن ہم ربیع الاول کے مہینے میں دکھاتے ہیں ان چیزوں سے دنیا متاثر نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ چیزیں کوئی قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں یا ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہیں اللہ تعالی ہمیں عملی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاء